بہت شکریہ سب لوگ جا کر کے آخ کے پیلا جو ہے اٹھل ہے اس کے بارے میں یعنی ذکر کیے ہیں یعنی اوخ ایریتاتی لوپنش اور گھٹائی بھی یعنی بہت جب جست گھٹائی کے اندر میں پیلا اٹھا ہے فیسر پریشیدین اسوین الدین ایک دل خاصی کے ساتھ وہاں گیا ہے اور یہ وہاں پہ گئی ہیں اور دیکھ بھال کرنے سے انہوں کو پتا چلا کی بہت سے معاملہ وہاں بگڑ گیا ہے اور کہلائے گیا ہے کہ وہ ایک رامپ ہے ایک رامپ اس لیے سرکار پانچ سو ایسر دی فیف ہونڈر ایسر دی یا فیف دویزن فیف ہونڈر دویزن ایسر دی پیسہ آدھا میلین یعنی خود کر کیا ہے اور اگر جروی پرے تو ایک میلین وہ لوگ خرچہ کر سکتے ہیں بھائے بہنوں جب یہ بات سرکار کو پتا چلا کہ وہاں مصیبت ہے مصیبت ہے مصیبت ہے اور اس جگہ کو کہلائی گیا ہے رام خبیت اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ رام خبیت کے قرار دیئے تو وہاں کے کام چاہیے بند کر دے کے مطلب کی ایک گاری وہاں پر رومل لے کر کے فیل نہیں لے جا کر کے گھرانا چاہیے کیونکہ وہ رام خبیت ہے تورن سب بند کر دینا چاہیے اور دوسرا بات ایک ایسا جگہاں کھوجنا چاہیے جہاں پر سٹورٹ کرنے کے لیے فیل جو افحال ہوتا ہے وہاں لی جا کر کے یعنی فیل کو گرائے دیسے لوگ سوچ رہے تھے اور بلینٹون پلان یا اور شوڑالکو پلان یہاں بڑے بڑے گڑھا ہے اور شوڑالکو اور پارنام اور بلینٹون چھوڑ چھوڑ کر چلا گیا ہے سرکار کے اس طرف دیکھنا چاہیے زمین جہاں پر جنتا کلومیٹر دور رہتا ہے اگر یہ اورنامی وہاں پھر ڈام کھوڑائے گا ڈام بنے گا کندال کھوڑائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تو آج چھوڑ کر کے دس برس میں پھر یہی مسیبت وہاں آئے گا کیونکہ اورنامی وہاں کے آس پاس میں جنتا رہتا ہے اب آپ جتنی وہاں پر کاروانیاں کریں گے اگر آٹھ ٹھیک ہو جائیں گے کل ٹھیک ہو جائے گا تو دس برس بعد جنتا پھر وہاں مسیبت میں آ جائے گا اس لیے سرکار کو ایک نیا جگہ دیکھنا چاہیے یہاں پر سب کام بند کر کے جس طرح سے بجھائے جاتا ہے دھوہا وغیرہ ایک نیا جگہ کھوجنے کے لیے شرینام بہت بڑا ہے شرینام میں بہت سے زمین ہے کھالی لانٹی کے اور وہاں پر یہ فیل جا کر کے گرا سکتے ہیں کیونکہ جہاں جنتا رہتے ہیں جنتا کے بیچ میں اگر آپ گرائیں گے تو جنتا بیمار ہی رہے جائے گا اب دیکھئے یہاں لکھا ہے کہ پولیکلینک ہوتن یہاں پر ڈرکٹ ہے ڈرکٹ کافی بھی ہے پشنٹن وہاں جاتے ہیں اوخ ایریتات سے لوپنش کل اینڈ ہیٹ ایریتات سے یہ کب تلکہ ہی چلے گا بھائیوں تو سرکار کے لیے ایک آتفیس ہے کہ اگر کوئی نیا زمین نیا جگہا سرکار دیکھ کر کے اور وہاں فیل گروائے تو بہتر ہے کہ یہاں پر گام پھل بنے گا اور یہ کنڈال خودا خودے جائے گا تو یہ ہوگا وہ ہوگا یہ بہت خرچہ ہوگا یہاں اور خرچہ کرنے کے بعد بھی کچھ سال جا کر کے جنتہ کے پھر تکلیف ہوگا اگر دو سال ٹھیک ہو جائیں گے پھر وہاں پر جنتہ کے مشیبت آ جائے گا بھائیوں بھائیوں کیونکہ اورنامی بوگ کے باہر باہر جگہ تک اس وقت مہت جا رہا ہے اور جنتہ کو تکلیف ہو رہا ہے بہت تکلیف ہو رہا ہے ترخیرین کو چاہیے اگر اتنا خرچہ کر رہا ہے تو ایک نیا فیل شتور پلاس کے تلاش کرے اور وہاں پر فیل گرواوے جو کچھ انسانوں سے کلو دیٹر دور ہے اور جہاں پر خود گرہا بنال ہے جیسے میں نے بھی کہا بیلی تون کے پلانٹ کے جگہ شیرالکو کے پلانٹ جو بڑکا بڑکا گرہا ہول ہے اور وہ تو چلا گیا ہے اب یہاں کوئی بوکشیت پھوکشیت نہیں نکلے گا شاید دس پندرہ سال بیس سال تو سرکار کو ایک نیا جگہ کھوجنا چاہیے اور وہاں پر یہ فیل گرانا چاہیے اور یہاں اور نامی وہ ہے وہاں جتنی خرچہ آپ آج کریں گے ایک میلیون دو میلیون ٹین میلیون لیکن دس برس کے بھیتر میں وہاں کے جنتہ کو پھر تقریف ہوگا تو کون ٹام آپ پھر کریں گے تو کہاں کنڈا کھو دیں گے اور کہاں پر کیا کریں گے یہ اپ لوسنگ رہا سرکار کے لیے کہ وہ لوگ کو ایک نیا زمین چلاش کریں اور بلینٹون پلان اور باکشیت پلان جہاں پر گڑھا کھدا چکا ہے بڑے بڑے گڑھا ہے وہاں جا کر تو اس کو بند کرو پہلے اور پھر یہاں اور نامی وہ ہے وہاں تورنٹ چاہتا سرکار کے بند کرنے کے لیے اب سرکار ہے سرکار کے زمین ہے سرکار جب نہ بند کرے تو جنتہ کا یہی حال ہوگا تو پیارے پیارے لوگ مجھے پتا کہ سرکار سکول بند ہے وہاں یا کتنے سکول بند ہے اور یہ سکر وار تک سکول بند رہے گا لیکن اگر ایسا ہی معاملہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ تو کئے مرتبہ سکول آپ بند کریں گے کئے مرتبہ سکول آپ بند کریں گے تو جب یہ لوگ ٹھیک کام کرے ایک مرتبہ کرو ایک خرچہ کرو ایک مرتبہ نئی جگہ کھوچ کر کے وہاں نئے اشتر فرشت اور پلاس بناو تو وہاں پر فیل گرواؤ تو بہتر ہے لیکن اگر آپ اور نامی بھوگ میں پھر کچھ جا کر کے یہاں وہاں کرے گا کہ یہی پسر فیل پھر گرائیں گے تو جنتہ کے کوئی بھلائی نہیں ہوا ہے بجار کے کم سے کم چھے سو سیس ہونڈر دوئیزن پیسہ پانچ کم کرتا چوری کی ہے ایک فلوپخ اندشوک بلیک دات ار میر دان سیس ہونڈر دوئیزن اس پر دیش ترس دوئیزن پیف آنخو ہوڈن امتنارن پر ایر او منسٹری ایر او یہ لوگ بجار میں چوری کر لے ہیں بپا بجار میں چوری کر لے ہیں بجار میں جنتہ سمائے سمائے پر پیسہ دیتے گیا جتنا دیڑا جتنا وہاں پر بجار میں لوگ بجار رکھے ہیں وہ پیسہ سمائے پر دیا لیکن لانٹی کے کم کرتا بیمان نکر گیا پانچ گو گرفتار ہوا ہے پانچ لانٹی کے کم کرتا گرفتار ہوئی ہے اور جیسے مجھے پتا چلا ہے تو جو راپورٹ دو ہزار اٹھارہ کو لوگ نے چٹ کیے ہیں دوئے 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 دنی کے سب جو پیسہ اندر آیا ہے توٹمان اکتوبر تو چھے سو ہجار سیس ہونڈر ڈائزن اتنا پیسہ کم کس میں سٹورت ہوا ہے یہ پیسہ پاس امتنار اپنے جیب میں رکھ لیا ہے اب سرکار دو ہجار سترہ کے پیسہ یا کاغش پتہ چک کرے گا کہ دو ہجار سترہ میں کتنا پیسہ چھوڑی ہوا ہے پیارے لوگ یہ پانچ لوگ ابھی تک بند ہے اور آگے چل کر کے یہ ایک راپورٹ اندرسک ہوگا دو ہجار سترہ کے راپورٹ تو نہ جانے کتنا لوگ اور بند ہوگا وہ ہے دنیا میں یا ہے سننا میں یا نہیں ہے لیکن سب لوگ کو اب اندرسک کیا جائے گا سرکار کو نہ صرف یہ راپورٹ کو اندرسک کرنا چاہیے بجار کے راپورٹ سرکار کو اندرسک کرنا چاہیے کسیری نام میں کون امتنار کام کرتا ہے اور کون امتنار کام نہیں کرتا ہے کتنا امتنار کام کرتا ہے اور کتنا امتنار کام پر نہیں جاتا ہے سرکار کو یہ بات پہلے اندرسو کرنا چاہیے سرکار کو اندرسو کرنا چاہیے کی سرنام میں کتنا دنس پورٹائخ ہے سرکار کی کتنا سواری ہے وہ سب سواری کیے چلاتا ہے کہاں چلاتا ہے کیوں چاہیا چلاتے ہیں سرکار کو پہلے یہ بات اندرسو کرنا چاہیے تب تو تماسہ دیکھئے تب تو تماسہ دیکھئے اب اتقالی بجار کے پاس لوگ بند ہے اور ایک سال کے چھے سو ہجار پیسہ یہ لوگ بیمانی کی ہے لیکن سرکار اندر سکروں کتنا امتنار کام کرت ہے اور کتنا امتنار کام پر نہیں جاتا ہے اور کتنا دنس فورتش چلتا ہے اور کے چلاتا ہے پہلے یہ اندر سکروں اگر سرکار دیسی بوٹر سے یہ بات اسی ہفتہ میں شروعات نہیں کیا تو آپ سمجھ لو کی سرنام ایک دم سے اس وقت مصیبت میں آ گیا ہے تنکھلی رامپ ہے اور نامی بو میں دان اس رامپ انتو تاوشیری نام پیارے لوگ مینیسٹر فیریے مینیسٹر فیریے اور اندر ویس کی فیصلہ لیا ہے اور نامی بو کے سمجھیاں دیکھ کر کے اور نامی بو کے سمجھیاں بہت بینڑ گیا ہے اور نامی بو کے جب تلک آپ اس کو ہمیشہ کے لیے نہیں بند کریں گے یہ مصیبت ہمیشہ رہے گا آج آپ اپلوس کر دیں گے دوی بریس کے لیے ایک بریس کے لیے اور کھرے بعد میں کیا کریں گے آپ ہم جنتہ کے لیے شرینام کے جنتہ ایک بچی کو سب جنگل میں پائے ہوئے ہیں کوندور سترات آنٹون دراختر ویہ کے جنگل میں ایک بچی کو سب پائے ہوئی ہیں وہی پر یہ آواز اٹھاتی تھی جنگل سے یہ بول نہیں پا رہی ہے یہ بچی تھپوری پیٹھتے رہتی ہے اور یہ کچھ پتہ نہیں یہ بیمریا بچی کی کئی سے انہیں جنگل میں جب ان کی آواز لوگ نے سنا ہے تو جب لوگ اس کو تلاش کرنے کے لیے جنگل میں گئے ہیں جہاں پر لوگ دیکھ بھال زمین نہیں کرتا ہے وہ جنگل جم گیا ہے تو ایک بچی کو سب جنگل میں جب وہاں سے آواز نکل رہا تھا لوگ نے کہا کہ کوئی بچی یا کوئی آواز جنگل سے آتے ہیں تو لوگ نے دیکھنے کے لیے گیا ہے دے پولیسی چاہدے ان انڈرزوک ان انہت میشے werd toen ان ان بس آشے آنگتروفن سے واسخینلک kan سی نیت پراتن آنگزین سی نیت آنگزین پورد اب آپ کو سب جنگل سی آپ سی پہی کو اندرزوکانا چاہیے کی یہ بچی وہاں جنگل میں کئی سئائی ہے یہ بچی on the foot ہے on the foot میں ایک جنگل میں ایک بچی کو ان کی آواز سن کر کے لوگوں نے جا کر کے اٹھا کر کے سکن ہش کو پہنچائے ہوئے ہیں پیارے لوگ جنتا یہی کعبہ ویخ میں کل ایک شفیر جو سٹیر کے کنٹرول چھٹ گیا سٹیر سے یہ گاڑی لیہ دی ہے پہلے ایڈرٹیس ماس میں دھککا لگا ہے اور ایڈرٹیس ماس دھککا لگانے کے بعد وہاں کے کنڈال میں گھوز گیا ہے یاری کعبہ کے کنڈال میں یہ گاڑی گھوز گیا شفیر جیسے مجھے پتا چلا کوت کے نکل گیا ورنہ مصیبت میں پرسکتا تھا چوراسی سال کا آدمی ایرون سبایو شوموار کو بالکن اپنے بالکن رافل سترات ان کی مقان ہو کنیچ مقان ہے بالکن پر سے یہ گللہ جمین پر ان کا گھٹے چھٹ گیا اور وہی پر ان کا موت ہو گیا ہے ایسے پتا چلا کہ یہ بڑھوا اسی بالکن پر بیٹ کر کے کسرت کیا کرتے تھے کسرت لیکن وہاں سے جنین پر لا سے پتا دیا sun الجباستر ان کا آدمی او ڈوون سبایو وأنا allá قدرดی اور اصباستر راغ traیم روز راوزمٹ ڈونے کے زنیاں ڈا کھنے بات ہی راغ راستر اگر باتنے کے لیٹ ولی اگر تا موز味 سوزمٹ راغ راغ جنب او اس پر وبالکان في راغ راستر اگر تا موزمٹ اوپر بالکون سے جمین پر گرہ اور ان کا گھٹے چھوٹے جانے سے ان کا موت ہو گیا ہے یہ صبح صبح وہی پر کچھ کسرت وغیرہ کیا کرتے تھے لیکن وہاں بالکون پر سے گر گیا اور ان کا موت ہو گیا ہے ہم لوگ اس پریوار کو شوک سمویدنا پرشت کرتے ہیں بھائیہ جی ایک رئیس بیرو پر ہماری بو میں ڈاکو لوگ نے گھوش کر کے وہاں پر جتنی پیسہ وغیرہ تھا لوٹ کر کے چلا گیا ایک رئیس بیرو پر ہماری بو میں ترین پر ایک کتہ تھا ایک کتہ اور یہ اس کتے کو جہر کھلا کر کے پہلے یہ لوگ مار گلے ہیں اور رس ہونت رس ہونت تھا ان کا انہیں مارنے کے بعد پیچھے کے باری اکھار کر کے اندر گئے ہیں اکھ ہونڈر ٹوین ٹوین ٹک امریکان سو ڈالر ڈی ہونڈر ٹانسیسٹ اف ایرو اور نیخنکین فیفن سیفنڈر ایسر دی پیسہ لے کر کے بھاگ دیں ہیں اب ان لوگ کا تلاش ہوگا یہ شپاہی خود بین کرنے جا رہا ہے ایک ساتھ سال کے بچی کوٹ میں جج کو کئی سے بتا رہی ہے کہ ان کا اوپا اندرے کا اینل سیسٹر اندرے کا اس بچی کو بلک کار کی ہے اس بچی کے ماں گوا کے روپ میں بھی کوٹ میں ٹھی ان کے ماں نے یہ بات کو یقین نہیں کرتی ہے کہ اوپا اس بچی کو بلک کار کی ہے یہ بات پتا چلا کہ زیفن یارخ میشہ ہمارے بھائیہ جی میں آگے چل کر کے آپ جنتاؤں کے سامنے سنیسہ رکھ رہا ہوں جو آپ کے لئے بہت ضروری ہے پولیچی ان میلیٹیرن بواکن انخنگ فیوستور پلاچ اور نامی بو پولیچی ان میلیٹیرن بواکن انخنگ فیوستور پلاچ اور نامی بو یہ صحیح بات ہے لیکن وہاں پر پریورتن بھی ہونا چاہیے ہمارے بھائیہ لوگ میں آگے چل کر بتاؤں گا اور یہ بات بھی ضروری ہے آپ کو جاننے کے لئے کہ پولیچی کے پرو آخن کے مرمت کرنے کے لئے یہ پیسہ جمع کرتے ہیں یعنی فرزامل کرتے ہیں پیسہ سپاہی لوگ ایک موٹرگاری کو ریپر کرنے کے لئے یہ دکھ کے بات ہے بھائی یہ دکھ کے بات ہے پولیچی مانن فرزامل ہے شرط ہو رہی پر آسی پرو آخن وہ لوگ جاننے کہے کہ یہ فرزامل کرے ہیں نا دیکھئے روکی زیت کے اوپر الزام ہے روکی زیت رویتہ چترپاہ جو ریختر ہے ان کی سامنے مقدمہ جو آئی ہے کہ روکی زیت دو ماسوم بچیاں کو بلدکار کی ہے ایک گیارہ سال کے ایک چھے سال کے ایک گیارہ سال کے بچی ایک چھے سال کے بچی کو روکی زیت نے بلدکار کی ہے پیارے لوگ ہاتھ طرف بار فیٹس پیلد تسان این جانیواری سیف انٹین اور سیف یانیواری اختین ایک برس کے بھیتر میں روکی نے دو بچی کو جندگی تباہ کی ہے اب یہ مقدمہ جج کے سامنے پہنچ گئی ہے روکی کو پانچ سال سزا ہو سکتا ہے یہ پروسین کا دو بچیاں کو جندگی برباد کی ہے تو یہ میں اندر یا رکھ بیر میں عیشت یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پروس کے بچیاں ہے روکی زیت نے دونوں بچیاں کو بلدکار کی ہے یہ بات اندرسک ہو رہا ہے ہو رہا ہے انہیں پانچ سال سزا ہو سکتا ہے لیکن ٹوینٹک نو فیمبر کو یہ مقدمہ جج کے سامنے پھر پہنچے گا ٹوینٹک نو فیمبر کو ہمارے بھائیہ لوگ سٹیخ ٹنگ بوس بہیر اور بوس توزخت یہ لوگ اپنا کاروبار کام وغیرہ بند کر دیا ہے کیونکہ ابھی تک یہ لوگ کو سالارس سپٹیمبر کے سالارس یہ لوگ کو ابھی تک نہیں ملا ہے اس لئے یہ لوگ نے اکسی کرتے ہیں سٹیخ ٹنگ بوس بہیر اور بوس توزیخ لگت مرک دیر سستین وکتوبر سے یہ لوگ کام ونکر دیا ہے ام تفریدنہیت ہوگا savارس اور ببیتادیز بے بپالے پرسولیس لیدن یہ سب کے لئے یہ لوگ شکایت کی ہیں آہ کام بند کر دیا ہے پھر دیکھو کیا ہو رہا ہے Stichting Bosbeheer ات باستوزیخ کے افدیلن پر ایک لاستمیلا ہے بھئیہ یہ ہے کپنام تر ہوگتہ کلمیتر 81 جب پولیچی فانگ کالکٹہ کالکٹہ کی پولیچی ایک لائک بسلاک ملیا ہے یہ لاش پڑا ہوا تھا رستہ کی بغل میں ایک شکاری انیاخر وہ سرک کے بغل میں اس لاش کو دیکھا ہے شیفائی کو خبر کی اب یہ کچھ دن کے لاش لائک لائک ان فیرست تارپن اون بینڈنگ آنکھ تروپن ایک مرد کا لاش ہے ان منز پر سون اب سبائی کو ان سے سک کرنا چاہیے یہ موت تیسے ہوا ہے یہ سرمکتہ کے بات ہے اور سرمکتہ میں یہ لاش ملا ہے دان کے بغل میں ہمارے بھائیو بہنوں ہمارے سرینام کے تمام جنت ایک آدمی جس کا نام سیل فیانگ دی سیل فیانگ دی ایک آر ریڈنگ مقدمہ میں ان کا گرفتاری ہوا تھا ایک آر ریڈنگ میں ان کا گرفتاری ہوا رویتہ چترپال کل انہیں رہائی کر دیا ہے لیکن ہر ایک کوٹ میں ان کو پھر سے آنا چاہیے اب یہ جیل میں نہیں بڑھ کے گھر ہے اب جب جب کوٹ ہوگا تو انہیں کوٹ میں جا کر کے گواہ کے روپ میں انہیں سب بات بتانا چاہیے کیونکہ جب یہ آر ریڈنگ کیا ہے تو ان کے پاس ریگویش نہیں تھا ریگویش ان کے نہیں تھا جو آدمی کا نقصانی ہوا ہے قریباً چھے ہجار ان کا نقصانی ہوا یہ پیسہ ان کو بھی بھڑنا پڑے گا یہ آگے بات ان سے سکھ ہو رہا ہے پیارے پیارے لوگ نہ میں دیکھ رہا ہوں پیارے لوگ کہ عورتیں تیار ہو رہے ہیں عورتوں کو مصیبت سے بچانے کیلئے کیونکہ آپ سے جانتے ہیں کہ دو عورتوں کو قتل کیا گیا ایک کو قتل کرنے کے بعد انہیں آگ لگا دیا گیا اور ایک آدمی ایک سٹیڈینٹ کو سکول سے نکال کر کے لے گیا ہے ہائیوی کے راستہ پر انہیں قتل کر کے اور ہول میں گار دیا یہ عورتوں کو لڑکیاں کا زندگی مصیبت میں ہے ہمارے کل ہمارے دیس سیرینا میں کل ایک سٹیلے لوگ تھا ان لڑکیوں کے لیے اور باقی لڑکیوں کے لیے سیرینا میں جن لوگوں کو مصیبت ہو سکتا ہے فراون اور وہ پی ویلن آکسی ہم فیلن موردن اور فراون سٹوپ تسیٹن اور وہ پی فراون بھی وہی بات سوچ رہی ہیں لیکن سیرینام کے عورتے کل ایک آکسی کر چکا ہے یہ شکایت دیئے ہیں کہ سرکار کو ان تمام چیزوں پر اوہ دھیا رکھنا چاہیے جہاں جہاں پارٹی ہوتا جہاں جہاں پر ڈینسنگ ہوتا وہاں پر لڑکیاں کو کیا دیتے پینے کے لیے لڑکوں کیا پی کر کے آتا ہے یہ سب چیز پر سرکار کو اوہ دھیا رکھنا چاہیے پیارے لوگ ہمارے جنتہ ہم تو ہاں ایتو بات تمہیں بول چکا ہوں جب مونالیزہ کو مار کر کے اور انہیں جلا دیا یہ بہت گربر بات ہے دیش کے لیے انتفرنٹ جو ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے انتفرنٹ کا گرفتاری ہو چکا ہے پیارے لوگ جنتہ اکبار نے ذکر کی ہے ہنگلز دیلخاسی شنیزن انڈیاسپورا یہ لوگ شرینام میں آئے ہوئے ہیں شرینام سے زیادہ رجگار کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ کیونکہ شرینام ایک ہی دیس ہے جہاں پر یہ لوگ ترہ ترہ کے بسنس کر سکتے ہیں یہ آئے ہیں شرینام میں دیکھو کتنا سمیہ میں یہ لوگ اپنا کاروبار آگے بڑھائے گا ایک اٹھالی سال کا بیریندر سنگھ اٹھالی سال کا بیریندر سنگھ ایل تیرہ اکتوبر کو سپاہی ایل بیریندر سنگھ کو گرفتار کیا ہے یہ آدمی اپنے ایکس پرو کو مولیستر کرتا ہے انہیں جا کر کے دھمکی دیتا ہے دھمکی دیتا ہے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اور وہ اور جا کر کے نالیس کی ہے یہ ایکس پرو جو ہے یہ کہتی ہے کہ ان کا فرنچ اٹھالی سال کا بیریندر سنگھ ایل ڈالو پی کر کے ڈیتھن اکتوبر کو ان کے پاس آیا ہے اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ تیرہ اکتوبر کے بات ہے سیپاہی کو تار کیا سیپاہی ان کو آ کر گرفتار کیا ہے جب ان کا نسہ کتل ہے تو ان کو شیف یعنی کی اپو با منیسٹری کے پاس پہنچا گیا ہے اپو با منیسٹری بیریندر سنگھ کو لے جا کر بند کریش ہے انہیں دن کر دیا ہے چمجھے نا اب میرے بھائیہ شرینام کے تمام جنتہ آپ جانت ہو کہ بیس تاریخ کو شرینام میں بیس تاریخ تک اکتوبر کو ایک نیچنال فیس داخل ایک روش کے لیے ایک روش کے لیے ایک نیچنال فیس داخل شنیز پریوار کے لیے چنوان لوگ کے لیے وہ لوگ ایک ہونڈت این فیفنس سیستخ یار ہوتے ہیں ان لوگ کو کہ وہ شرینام میں آئے ہوئے ہیں ہونڈت این فیفنس سیستخ یار ہوگا ہم لوگ سب سے پہلے سیستخ ہندوستان سے امیقراطی سب سے پہلے شنیز اور فامیری جو سرینام میں رہتے ہیں انہیں پہلے مبارک بات دیتا ہے سیستخ ہندوستان سے امیقراطی خاص کر کے بابا مائی پلین جو ہے اس کو سجایا گیا ہے اس کو اس شنیز امیقراطی جو ہونڈت فیفنس سیستخ یار ہوگا ٹوینٹر اکٹوبر کو اس کے لیے بابا اور مائی پلین سٹیخ کے ہندوستان سے امیقراطی کے دوارا اس کو سجایا گیا ہے یہ کیوں سجایا گیا ہے کیونکہ ہم یہ بات دکھانا چاہتے ہیں کہ ہندوستانیوں نے چینوہ پریوار کو سب سے پہلے مبارک بات دیا اور چینوہ پریوار کے ساتھ اس دیس فری نام میں باقی زندگی مل کر کے ہم لوگ یہ بسر کرنا چاہتے ہیں بابا مائی پلین پر ہمارا اندر فور سے رویس لائتی کمارک ببنی مزدور کے ساتھ ببنی پرسول پرسول کے ساتھ بابا مائی پلین کو پورا تو سے فرسیر کیا اور ایسا ای دستق ہندوستان سے مکراب سے کمشتیر کے طرف سے اور جنتاؤں کے طرف سے تو تال خمیس خواب کے علنگ سے چنوا پریوار جو سرینا میں رہتے ہیں انہوں کو مبارک بات دیئے ہیں دستق ہندوستان سے مکراب سے ہر ایک تیوہار کے لیے ایساہی وغیرہ سجاوت کرتا ہے اور اس وقت بھی بابا مائی پلین کو پورا توڑ سے سجاوت کیا ہے فورش تر کی حیثیت سے اپنے اونر فورش تر ان کی پیشونیر کو شکریہ کر رہا ہوں رام مونٹ والا پرسات ان کی پیشونیر کو شکریہ کہ وہ سمیع سے پہلے یعنی بیس تاریخ کو یہ شنی زعیم اقراط سے ہے لیکن اس سے پہلے بابا مائی پلین پر سجانے کے بعد ہم یہی دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم ہندوستانیوں شرینام بھر کے ہندوستانی اور شرینام بھر کے جنتا چنوا پریوار کے ساتھ مل کر کے اس دیس میں رہنا چاہتا ہے یہ یک کارن ہے کہ ایس ہ ای اور جنہیں میں سبھا پتی کی حیثیت سے اپنے ہندوستانی یہ بات کہا کہ ہم لوگ کو مل کر کے اور سب جنتا کے نام پر یہ بیننس وغیرہ یہ سجاوت وغیرہ جو ہم لوگ کریں گے یہ چنوا کو مبارک بات دینے کے لیے ایک چنیزی فامیلی در سرنام مہین دی سجتن ہندوستانس امیقراتی کار پورا بستور دی سجتن ہندوستانس امیقراتی کار پورا بستور چنوا پری بات بات دی سرنام یہ بات اپدیکس تهی بابا مائی پر که هم لوگ گکی کت او دیل سبنه دیل سی هم لوگ چنوا پریبار کو مبارک بات دے رہی ہیں پیارے بھائی یا جنتا میں آپ لوگ کے لیے بتانا چاہوں گا کہ جہاں جہاں پر اس وقت مسیبت ہے جنتا کو خود وہ مسیبت حل کرنا چاہیے کیونکہ جنتا جو ہر ایک چیز سرکار کے اوپر چھوڑتا ہے یہ غلط بات ہے جنتا جو آپ خود کر سکتے ہیں آپ کو کرنا چاہیے اگر آپ ہر ایک چیز سرکار کے لیے چھوڑیں گے تو سرکار کریں گے یا وہ اپنے سمائے سے کرے گا اپنا پکھیان ختم کرنے سے پہلے ایک بڑھ کا کتاب کے بعد کچھ کہیں گے ہم جو کدي بیبا زروري ہم جو بووووش با سمائے تجمع انتنیس وَنْأِنُهِ رائحة نَعَنَنُهِ عمدًى سمائنِهَنِهِ سمائیهَلَى اُسرکار اُلحَنَهُمْهِ وَاً أَقْرَهُمْهِمْهِمْهِمْهِمْهِمْهِمْلحَنَة Heer en Volop beloning uit Jullie waren opgedragen Om het late avond Gebed te verrichten En deze hebben jullie verricht Jullie waren opgedragen Overdaag te vasten En wederom Hebben jullie gevast Jullie hebben zodoende Allah gehoorzaam Ga en haal Uw beloning Wanneer zij het gebed hebben verricht En naar buiten gaan Zal een engel toeroepen Weet dat Allah u heeft vergeven Keer naar uw huizen In een blijde Gemoedstoestand Vandaag is het de dag Van de beloning Deze dag Wordt in de hemel Ook als beloningdag aangeduid Subhanallah Perafse mula kaart Ki ajarigie Shukra